ہیلو فرنس میں شگفتہ اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چکن ریشمی ٹکا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اسے بنانے کے لیے کچھ خاص انگریڈین کا استعمال کریں گے جس کی وجہ سے یہ ریشمی ٹکا باقی ٹکوں سے زیادہ مزیدار اور موت وارٹرنگ بن کر کے تیار ہوتا ہے تو اگر آپ کوئی سپیشل اوکیزن میں ہو یا پھر آپ اپنی کسی خاص کے لیے خاص پکانے کا من ہو تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں تو اسے بنانے کے لیے میں نے ہاف کیجی بونلیس چکن لی ہوں اور اسے اس طریقے سے نورمل سائز میں ہم کٹ کر لیں گے بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں اور نہ تو بہت زیادہ بڑا اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے چکن کے پیسز کو اچھے سے کٹ کر لیا اور اس کے بعد اسے ہم دو تین پلین وارٹروں سے واش کرنے کے بعد ایک مکسنگ بال میں ایٹ کر لیں گے اور اب اس میں کچھ مسالوں میں جیسے ایک بڑا چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ بھڑ کر کے ساتھ میں تین سے چار ہری مرچ کو پیس کے ہم ایٹ کر دیں گے ایک مٹھی بھڑ کر کے ہرا دھنیا اور ایک مٹھی بھڑ کر کے ہرا پودینہ کو پیس کر کے میں نے پیسٹ اس کا تیار کر لیا اور اس پیسٹ کو دو چمچ قریب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ساتھ میں ایک چھوٹی چمچ نمک ایک چھوٹی کٹوڑی دہی کو فیٹ کر کے ہم ایٹ کر دیں گے جو کی وزن میں قریب پچاس گرام کے قریب ہے اور اب فور ٹیبل سپون یہاں پر ملک پاوڈر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ملک پاوڈر ایٹ کرنے کی وجہ سے ہمارا ٹککا جو ہے بہت ہی زیادہ اندر سے بلکہ جوسی سوفٹ بن کے تیار ہوتا ہے بہت ہی امیز سیس کا ٹیسٹ آتا ہے ساتھ میں ون ٹیبل سپون یہاں پر براؤن شگر میں نے ایٹ کر دیا آپ چاہیں جو وائٹ شگر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ان ساری انگریڈین کو ہم چکن کے پیسز کے ساتھ اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہ ہمارا ریشمی ٹکا کا مائنیشن بالکل ریڈی ہو چکا ہے اور اس چکن مائنیشن کو کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے یا پھر زیادہ سے زیادہ ہول نائٹ بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ وقت کے لیے رکھیں تو فریز میں رکھیں میں نے اس چکن مائنیشن کو قریب دو گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دیا تھا اور اب پکانے سے پہلے یہاں پر ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہمیں اس میں شامل کر دیں گے اور اگین ہم اس مائنیشن کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب یہاں پر ہم نے اوڈین سکیورز لیا ہے اس میں ہم ون بائی ون کر کے اپنے جو چکن کی پیسز ہے اس میں ہم ایرینج کر دیں گے میں نے یہاں پر چار پیسز چار ٹکا کو اس میں ایرینج کیا تھا آپ چاہیں تو اس سے زیادہ یا پھر اس سے کم پیسز بھی اس میں ایرینج کر سکتے ہیں جس میں بھی آپ کو کمفرٹیبل ہو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ون بائی ون کر کے اپنے سارے جو اس اوڈین سکیورز ہیں اس میں چکن کے پیسز کو ایڈ کر کے اسے ریڈی کر لی رہی ہوں پہلے اور یہ ہمارے ٹکا سکیورز بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے پکانے کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک فرائی پین کو چولے میں چرہایا اور اس میں ون ٹیبل سپون آئل ڈال کے ہم گرم کر لیں گے جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے دین ہم اپنے ٹکا کو اس میں ڈال رکھ دیں گے اور ٹکا کو رکھنے کے بعد اسے سٹارٹنگ میں بلکل بھی ہم ٹچ نہیں کریں گے تو لو فلیم پر بلکل قریب دو منٹ تک پکنے کے بعد ہم اپنے ٹکا کو اس طرح سے پلٹ دیں گے دوسری طرف سے بھی اسی طرح سے ہم دو منٹ تک اس کو بلکل لو فلیم پر ہم پکا لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے پلٹ دیں گے اور اسی طریقے سے سیم پروسس کرتے ہوئے سب طرف سے ہمیں اسے بلکل لائٹ گولڈن کلر آنے تک ہم اسے سیک لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سب طرف سے اسے اولٹ پلٹ کرتے ہوئے ٹکا کو اچھے سے ہم نے گولڈن کلر آنے تک اسے سیک لیا تھا اور یہ ہمارا ریش میں ٹکا بلکل موت وارٹرنگ سا بن کر کے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی آسانی سے لیکن بہت مزدار بن کر کے تیار ہوتا ہے اور چونکہ ملک پولڈر کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اندر سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی ڈیفرنٹ اور بلکل نیکسٹ لیول کا بن کر ریڈی ہوتا ہے ٹیہے ہم نے یہاں پر اپنے سارے ٹکا کے اسکیورس میں ڈال کر کے سب کو سیک لیا ہے اور یہ بہت ہی مزدار اور بہت ہی ٹیمٹنگ سا ہمارا ریش میں ٹکا بن کر کے ریڈی ہو چکا ہے آپ چاہیں تو اسی طریقے سے اسکیورس میں ہی ایڈ رینے دیں اور اسے سرف کریں بہت ہی مزیقہ لگتا ہے لک بائیس بھی بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے اور کھانے میں تو یہ موہ میں جا کے بلکل گھل جانے والا آپ چاہیں تو اسی طریقے سے سرف کریں یا پھر آپ اس طریقے سے اسکیورس اسے نکال کر کے ٹکا کے پیسز کو آپ اس طریقے سے بھی ایرنج کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ کو کمفرٹیبل ہو تو بہت سیمپل سی ریسیپی فرینڈز لیکن بہت ہی ممیزی بن کے ریڈی ہوتی ہے بہت مزیدار جب کبھی بھی آپ کو کچھ خاص پکانے کا من ہو یا پھر کچھ خاص اوگیزن ہو آپ کے گھر میں تو آپ اس طریقے سے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں ویلکل سوفٹ جوسی بہت ہی مزیدار سا بن کے ریڈی ہوتا ہے تو بہت سیمپل سی ریسیپی فرینڈز بہت ہی آسانی سے لیکن بہت ہی مزیدار تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آخری میں دل صاف رکھیں زبان پاک رکھیں اپنا اور اپنے لوگوں کا خیال رکھیں کوئی اپنا ہے تو اس کے ساتھوں کے بازی چار بازی بلکل بھی نہیں کریں میری اس ویڈیو کو انہوں تک دیکھنے کے لیے بہت بہت تھانکس اللہ حافظ موسیقی